بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیس رمضان المبارک نمبر ایک اسلامی تاریخ مسجد خبا کی تعمیر مدینہ منورہ سے تقریباً تین میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی ہے جس کا نام قبا ہے یہاں انسار کے بہت سے خاندان آباد تھے اور قلسوم بن حدم ان کے سردار تھے حجرت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہیں قیام فرمایا اور قلسوم بن حدم کے گھر میں مہمان ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جس کا نام مسجد قبا ہے مسجد کی تعمیر میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کام کرتے تھے اور بھاری بھاری پتھروں کو اٹھاتے تھے ایک صحابی نے یہ شعر کہا اگر ہم بیٹھے رہیں اور نبی کام کریں تو ہمارا یہ عمل گمراہی کا سبب ہوگا یہی وہ مسجد ہے جس کی شان میں قرآن مجید میں ہے یعنی وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز کے لئے کھڑے ہوں اس میں ایسے لوگ ہیں جن کو صفائی بہت پسند ہے اور خدا پاک و صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں چودہ دن قیام فرما کر جمعہ کے دن مدینہ طیبہ کے لئے روانہ ہو گئے نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ اونٹ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری کے باغ میں تشریف لے گئے وہاں ایک اونٹ کھڑا تھا رسول اللہ کو دیکھ کر بل بلانے لگا اور ان کی دونوں آنکھوں میں آنسوں ڈبڈبا آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب جا کر اس کے سر اور کنپٹی پر ہاتھ پھیرا تو وہ چھپ ہو گیا آپ نے دریافت کیا کہ یہ کس کا اونٹ ہے تو ایک نوجوان انساری صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے جن کو خدا نے تمہارا تابع بنایا ہے اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کو تکلیف دیتے ہو ابو دعود نمبر تین ایک فرض کے بارے میں سب سے پہلے نماز کا حساب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی آمال بھی پورے اتریں گے اور اگر وہ خراب ہو گئی تو باقی آمال بھی خراب نکلیں گے ترمیزی نمبر چار ایک سنت کے بارے میں نیا لباس پہننے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نیا کپڑا پہنے اور کہے الحمدللہ اللذی کسانی ما واری بھی عورتی واتجمل بھی فی حیاتی تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے وہ لباس عطا فرمایا جس سے میں اپنا جسم چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں زیب و زینت حاصل کرتا ہوں پھر اس دعا کو پڑھنے کے بعد پرانا لباس صدقہ کر دے تو وہ زندگی میں اور مرنے کے بعد اللہ تعالی کی حفاظت اور امانت میں رہے گا ترمیزی نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت صدقہ مسیبتوں کو دور کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مسیبت کے ستر دروازے بن کر دیتا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اللہ تعالی کی غصے کو تھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے ترمیزی نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں جھوٹی تحمت لگانا قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے جو لوگ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بغیر کسی جرم کے تحمت لگا کر تکلیف پہنچاتے ہیں تو یقیناً وہ لوگ بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں سور احزاب آیت نمبر اٹھاون نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے اے لوگوں بے شک اللہ تعالی کا وعدہ سچا ہے پھر کہیں تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ ہی تم کو دھوکے باس شیطان کسی دھوکے میں نہ ڈال دے یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو وہ تو اپنے گروہ کے لوگوں کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھی دوزخ والوں میں شامل ہو جائیں سورہ فاطر آیت نمبر پانچ اور چھے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں اللہ کا اہل جنت سے کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا اے جنت والوں تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں اور ساری بھلائی تیری قدرت میں ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے تو کہیں گے ہم راضی کیوں نہیں ہوں گے اے اللہ تو نے ہمیں وہ نعمت عطا فرمائی ہے جو اپنی کسی مخلوق کو عطا نہیں کی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر نعمت عطا کر دوں وہ عرض کریں گے اس سے بہتر اور کون سی نعمت ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا اس کے بعد کئی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا مسلم نمبر نو طب نبوی سے علاج خطنہ کے فوائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں ان میں سے ایک خطنہ کرنا ہے مسلم فائدہ خطنہ کرنے سے شرمگاہ کے کینسر اگزیما اور گردے کی پتھری جیسی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان تمہارے دلوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھیں رمضان المبارک کے مسائل جاننے کے لیے ہمارا چانل اسلام مبارک ہو میں جائیں اور پلی لسٹ میں جا کر رمضان کے مسائل پر کلک کریں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے